السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کالیج لائف سے متعلق ایک بات میں نے آپ سے کل شیئر کی تھی ایک بات آپ سے آج اور شیئر کرتا ہوں کہ کالیج لائف میں یہ بات بڑی دیکھنے میں آتی ہے کہ لڑکا لڑکی کبھی آپس میں ملتے ہیں اکیلے ملتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑے گناہ کی طرف جانے کا راستہ بنتا ہے لڑکے لڑکی کا اکیلے ملنے پر بھی دین نے ممانعت رکھی ہے چاہے وہ فیزیکل مل رہے ہوں چاہے چیٹس کی صورت میں مل رہے ہوں چاہے فون پر باتیں کر رہے ہوں یہ سب ملنے کے زمن میں آئے گا کیونکہ آپ اس سے ایک تعلق قائم کر رہے ہیں جس کی دین نے اجازت نہیں دی ہے اکیلے میں ملنے سے کیا مراد ہے یعنی کہ آپ کے دل میں کوئی چور ہے اسی لئے آپ اکیلے ملنا چاہ رہے ہیں نا اگر آپ کے دل میں کوئی چور نہیں ہے تو بات سب کے سامنے ہو اور ایسی کیا بات ہے جو اس سے کرنی ہے کبھی نوٹس کا بہانہ ہے کیونکہ لڑکوں سے نوٹس نہیں مل سکتے تمہیں اکیلے میں یہ جو ملتے ہیں نا چاہے خاتون بلائیں چاہے مرد بلائیں یہی فساد شروع ہوتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں ملتا ہے یعنی یہاں سے مراد وہی تنہائی ہے کہ یہ غیر بحرمات ہے نا تمہارے لئے ایک اجنبی عورت ہے وہ تو جب کوئی مرد اور ایک عورت یوں تنہائی میں یکجہ ہوتے ہیں تو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے تیسرا شیطان ہوتا ہے مشکات میں آتی ہے یہ حدیث تو اسی لئے آپ دیکھیں بہت سارے گناہ وہاں پیدا ہوتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ جو چیزیں یہاں ہو رہی ہیں جب ٹرسٹ بیلڈ ہو جائے یہ جو ٹرسٹ بیلڈ ہوتا ہے یہ یہی ہے کہ میں جو گناہ کروں گا وہ تم کسی کو نہیں بتاؤ گی اور تم جو میرے ساتھ گناہ کرو گی وہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا تو پھر یہ گناہ نہ کرتے ہیں اور یوں گناہ ہوتے ہیں اور گناہ کی آخری حد زنا تک بھی ہو جاتا ہے اور تواتر کے ساتھ پھر زنا ہونے لگتے ہیں کیونکہ پھر مان مریادہ حیاء عفت اسمت پاک دامنی یہ سب چھوٹ جاتا ہے پھر یہ چھونا وونا سب اچھا معلوم ہونے لگتا ہے گناہ اچھا لگنے لگتا ہے اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن عورتوں کے خاوند باہر جائے ہو یعنی شادو شدہ عورتیں ہو ان عورتوں کے پاس بھی علیتگی میں نہ جاؤ کیونکہ شیطان ان کی رگ رگ میں اپنا اثر کیے بغیر نہیں رہتا یعنی وہاں پر اس خلوت میں بھی شیطان آئے گا اور پھر کچھ ہوگا ایسے ہوتا ہے بعض دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے گھر خراب ہو جاتے ہیں اس چکر میں اس لیے عورتوں کے ساتھ اکیلے نہ ملنا اور ویسے تمہیں کیا ضرورت ہے تم عورتوں سے بات کرتے ہو یونیورسٹی اور کالجز میں ضرورت کیا ہے ایسی اس کا مطلب ہے کہ تمہارے دل میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے تم ان کے ساتھ جا کے گفت و شنید کرتے ہو بات چیت کرتے ہو ورنہ تمہارا مقصد تو تعلیم حاصل کرنا ہے نہ کہ تم یہاں پہ گپے لڑا رہے ہیں تو نہیں گئے ہو نا نہ تم لڑکیاں پٹانے گئے ہو کہ تم اس کا نمبر لے رہے ہو اس کا نمبر لے رہے ہو دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھلوار کرتے ہو شرم نہیں آتی تمہاری گھر کی عزت کے ساتھ کوئی کھلوار کرے تو کیسا رہے گا اچھا نہیں لگے گا نا تو جب تمہیں ایک چیز اپنے بارے میں پسند نہیں ہے تو وہ دوسرے کے بارے میں کیسے کرتے ہو یہی بات حضور نے فرمائی نا کہ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے کیسے پسند کرتے ہو جب تمہیں اپنے گھر کی عزت پیاری ہے تو وہ بھی تو کسی کے گھر کی عزت ہے اس لیے عورت اور مرد اکیلے میں نہ ملیں اور ویسے بھی آپس میں کانٹیکٹ رکھنے کی کیا ضرورت ہے کوئی ضرورت نہیں ہے خواتین خواتین میں رہیں مرد مرد میں رہیں ضرورت کی بات ہو اگر تو بہت ضرورت ہے تو بات ہوگی ورنہ تو کوئی ایسی ضرورت تو نہیں ہے ویسے زیادہ تر دیکھا جائے تو کوئی ضرورت نہیں ہوتی یہ نفس کی خرابی میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے اللہ تعالی ہر برائی سے ہر گناہ سے ہم سب کو بچائے اور محفوظ رکھے اور ہمارے نفسوں کی تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ